سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے CS602 کمپیوٹر گرافک اسائنمنٹ نمبر بان جو ہے وہ آپ کی آئی ہوئی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 12 دسمبر ہے 12 دسمبر تک آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹ سمیٹ کروانی ہے یہ جو ویڈیو ہے سٹوڈینٹ میں نے پہلے بھی ریکارڈ کی تھی 30 منٹ کی ویڈیو تھی جو کہ میں اپلوڈ کرنے والا تھا لیکن لاسٹ میں جا کے مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی میں نے بچوں کو نہیں بتائیں تو وہ مسٹیکلی میڈ نہیں کر سکا اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کیے ڈیلیٹ کر دی اب دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے ریکارڈ کر رہا ہوں دوبارہ سے تاکہ ہر چیز آپ کو پروپر طریقے سے سمجھائی جا سکے یہ کریٹیکل سی اسائنمنٹ ہے تھوڑی سی اس میں مشکل ہوگی آپ بچوں کو تو میں نے سوچا کہ آپ کو سب کلیرلی بتایا جائے تو دوسرے نمبر پہ کے اسائنمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں اس اسائنمنٹ کی پیئر سروس بھی پڑھوائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ جوب والا ہے یا کسی مصروفیات کی وجہ سے اپنی اسائنمنٹ خود نہیں بنا سکتا تو نیچے میرا واتسائب نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اسائنمنٹ بنوا سکتے ہیں افورڈیبل پرائس پہ آپ کو اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کر کے دی جائے گی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کیسے آپ نے یہ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اگر کسی کو زیادہ جلدی ہے تو وہ لیو کر سکتا ہے تو سٹوڈینٹ یہاں پہ آپ دیکھیں تو سار نے آپ سے کہا ہے کہ دیئر سی پلاس پلاس ایک سوفٹ ویر ہے جس کو آپ استعمال کریں گے اس اسائنمنٹ کو بنانے کے لیے جو کہ آپ پہلے بھی استعمال کر رہے ہوں گے CS201, CS301, CS304 ان اسائنمنٹ کے لیے لیکن یہاں پہ جو ہے سار نے ایکسٹرا چیز بتا دی کہ اس میں آپ نے گرافک ایڈ کرنے ہیں دیئر سی پلاس پلاس کا سوفٹ ویر تو سب کے پاس انسٹال ہے لیکن اس میں گرافک نہیں ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گرافک انسٹال کرنے ہیں وہ گرافک آپ کیسے انسٹال کریں گے اس کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میں لنک دے دوں گا جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس طرح کا فولڈر ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے جب آپ یہ فولڈر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس فولڈر کو اوپن کر لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ اپنے پی سی میں جائیں گے اس پی سی کے بعد آپ جائیں گے اپنے لوکل ڈس سی میں جس میں آپ کی ونڈو انسٹال ہے یہ دیکھیں اس پہ ونڈو بنی ہوئی ہے اس پہ جانے کے بعد آپ پروگرام فائل جس میں ملٹیپلائی ضرم سکس لکھا ہونا آپ کا ایٹی سکس اس پہ آپ جائیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد سی پی پی والے فولڈر میں چلے جائیں اس میں جانے کے بعد اب یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا سمال آئیکن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم ہائی ڈی کار لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جو بھی چیز ہے نا ڈیٹیل سے بتائیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے سب سے پہلے یہ دو فائل جو ہے نا یہ والی ان کو کوپی کار لینا ہے ٹھیک ہے کوپی کیسے کرنے ہیں کنٹرول دبا کے ایک پہ کلک کریں گے تو ایک سلیکٹ ہو جائے گا پھر کنٹرول دبا کے دوسرے پہ سلیکٹ کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو کار کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کنٹرول کا بطن میں نے دبا کے رکھا اور ماؤس سے کلک کرتا گیا تو یہ دو فائلیں میری سلیکٹ ہوگی اب ان کو میں نے کوپی کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے رائٹ کلک کروں گا اور کوپی ٹو کلک بارڈ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اپنی اسی فولڈر میں چلا جاؤں گا جو ابھی ہم نے اوپن کیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے بہت سارے فولڈر اوپن ہیں میں ان کو پہلے کلوز کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے دیسٹینیشن تاک بتایا جائے سارا کچھ تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا وہ فائنل تھا جو کہ ہم نے اوپن کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں لوکل ڈس میں جائیں گے پروگرام فائل میں جائیں گے ڈیف سی پلاس پلاس کے فولڈر میں جائیں گے اب دو فائلیں وہاں سے کپی کی ہیں ٹمپلیٹ پہ جائیں سیمپل ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے آپ نے کنٹرول وی دبا دینا ہے کیا کرنا ہے کنٹرول وی دبائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں پیسٹ کر دینی ہے یعنی کہ اگر آپ کنٹرول وی سے نہیں کرنا چاہے تو ویسے پیسٹ کر دیں جب یہ دو فائلیں آپ پیسٹ کر لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہاں پہ آ جانا ہے اور یہ دو والی فائلیں جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنی ہیں اب دیکھیں ایسے تو سیلیکٹ ایک ہو رہی ہے لیکن آپ کنٹرول کا بٹن دبا کے سیلیکٹ کریں گے تو دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گی تو سٹوڈنٹ دیکھیں دونوں سیلیکٹ ہو چکی ہیں جب آپ ایسا کر لیں تو بلو والی جگہ پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے تو کپی ٹو کلپ بورڈ کا اوپشن آ جائے گا یہاں سے کپی کریں اس کو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر وہ سی فولڈر میں چلے جانا ہے جو آپ کے پاس اوپن کروایا ہے میں نے لوکل ڈیسٹ سی ونڈو والی پروگرام فائل ڈیر سی پلاس پلاس اب یہاں پہ ٹمپلیٹ میں نہیں جانا ٹھیک ہے ٹمپلیٹ میں نہیں جانا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا فولڈر آپ کے پاس کوئی اور بھی نیم ہو سکتا ہے میرے پاس مین جی ڈی 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 بعد اگر آپ گوھر کریں تو یہ آپ کو نظر آ رہے نا یہ والے اور آپ کے یہ والے دونوں جو ہیں وہ میچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہاں پہ ویسے بھی آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ کوپی پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے ایسے نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیسٹ آپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی فائل ہے لیب والی یہ والی اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی ٹو کلپ بورڈ یہاں سے ٹھیک ہے ایک ہی فائل جسٹ کوپی کرنی ہے اور یہاں پہ پھر سے اسی فولڈر میں آ جانا ہے جس میں آپ کا انکلوڈ والی فائل تھی تو انکلوڈ میں نہیں جانا اس کے اوپر ہی آپ کے یا نیچے لیب لکھا ہوگا ٹھیک ہے انکلوڈ کے نیچے لیب لکھا ہوگا اس میں جا کے آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اگر آپ گوھر کریں تو اسی طرح کی فائل آپ کی یہاں پہ بھی مجود ہے یہ والی جو آپ وہاں پہ پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے جب کر لیا اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹ بنانا سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب اسائنمنٹ کے یہ جو فولڈر ہے آپ کو کہاں سے ملے گا جس میں یہ ساری فائلیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا اس پہ جا کے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے یہ فولڈر جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اب نیسٹ کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوڈ جو ہے وہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے کوڈ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ یہ آپ لوگوں کا کوڈ ہے ٹھیک ہے اس میں میں ٹائمز زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی اور بھی کام ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے done کرنا ہے ٹھیک ہے جب جے کوڈ تیار کر لیں چاہے آپ کوڈ یہاں پہ تیار کریں چاہے آپ کوڈ وہاں پہ ڈی ایف سی پلاس پلاس میں تیار کریں اب ہم نے دی ایف سی پلاس پلاس نہیں کھولنا سب سے پہلا کام جو امپورٹن کام ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں وہ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کی ہے پہلے ریکارڈ شوڑا ویڈیو کو ڈلیٹ کیا ہے میں نے نہیں اپلوڈ کیا وہ وجہ آپ بتانے والا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ایک سپیسیفک لیکیشن جس کا آپ کو یاد رہے وہاں پہ جا کے ایک فائل بنا لیں اپنی آئی ڈی سے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک فولڈر بنانا ہے کوئی بھی آپ کے پاس چار ڈسک ہیں دو ڈسک ہیں ایک ڈسک ہے جس بھی ڈسک میں جائیں آپ ایک سپیسیفک ڈسک میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ایک فائل بنا لیں فائل کا فولڈر سوری فولڈر کا نیم رکھیں آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو آئی ڈی رکھ لیں جیسے کہ میں نے رکھ لیا 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اس طرح جب یہ فولڈر بن جائے تو آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے جو بھی سکرین شاٹ لینا ہے آپ نے اسی فولڈر میں ڈالنا ہے جو آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے اسی فولڈر میں ڈالنا ہے کیسے ڈالیں گے وہ میں سارا آپ کو بتا دوں گا ابھی آپ دیکھیں تو میں نے لیکل ڈسک ڈی میں ایک فولڈر بنا لیا ہے شروع میں ابھی میں نے سائنمنٹ بنانا شروع بھی نہیں کی لیکن میں نے اپنا فولڈر بنا کے رکھ لیا کہ میں نے سارا اپنا جو ڈیٹا وہ اس میں انسٹال کرنا ہے اب اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈی ایف سی پلس پلس اپن کریں یہاں پہ فائل کا اپشن ہوگا فائل کے اپشن پہ نیو کا اپشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے سلیٹ کون سا کرنا ہے اب پہلے تو ہم سورس فائل بناتے تھے اب ہم نے پروڈیکٹ بنانا ہے سارا نے آپ کو کہا ہے کہ پروڈیکٹ فائل آپ نے بنانی ہے تو سورس پہ آپ کلک نہیں کریں گے پروڈیکٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسا کہ میں نے پروڈیکٹ پہ کلک کیا اس کے بعد آپ یہاں پہ نیم دے دیں گے آپ نے پروڈیکٹ کو کیا نیم دیتے ہیں وہ آپ کی مردی آپ اپنی آئی ڈی دیں یا اپنا نام دیں میں یہاں پہ آئی ڈی ہی سٹوڈنٹ کی اس گرشت کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گرافک کنسول کو سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گرافک کنسول کسی بھی ڈیو سی پلاس ملز میں پہلے سے شو نہیں ہو رہا ہوگا جب تک آپ وہ سیٹنگ نہیں کریں گے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے وہ سیٹنگ صرف اسی ایک گرافک کنسول کے لیے ہم نے کی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گرافک کنسول اپلیکیشن کو ایڈ کروانا تھا ٹھیک ہے جب یہ چیز ہو جائے ٹھیک ہے آپ کا گرافک کنسول سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ گلتی نہیں کرنی آپ نے اپنے پروڈجیٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے وہی فولڈر ڈونڈے جو کہ میں نے آپ کو کریٹ کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے لوکل ڈکس ڈی میں وہ فولڈر کریٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ بڑھا ہے وہ فولڈر اس کو سلیٹ کریں اور اس میں اپنی فائل کو رکھیں اپنے پروڈجیٹ کو اس فولڈر میں رکھ لیں ٹھیک ہے یہ میں نے رکھ لیا اب یہاں پہ میرے پاس تو کوڈ تیار ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ کوڈ تیار کر سکتے ہیں اپنے نوڈ پیڈ پیڈ پہ ادر وائز آپ وہاں پہ کوڈ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا ایشو ہے کہ کوڈ آپ کہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں ڈیف سی پلاس پلاس میں یہاں پہ آپ جتنا مرضی کوڈ لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو وہاں پہ لکھا ہوا تھا آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ لکھیں اب ہم نے یہاں پہ کوڈ جب رکھ لیا ٹھیک ہے اس کو رن کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے یہاں سے 32 بیٹر ریلیز جو ہے وہ سلیٹ کر لینا ہے ادر وائز آپ کا پروگرام کبھی بھی رن نہیں ہوگا اب دیکھیں 32 بیٹر ریلیز میں نے سلیٹ کر لیا اس کے بعد میں جسٹ اس کو ابھی سیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیو کرنے کے لیے میں پھر یہاں پہ اپنی آئیڈی یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بی سی وان ٹو ایسے آپ بھی اپنی آئیڈی یوز کریں نیم یوز کریں وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں اب اس کو کہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے بلکل اسی فولڈر میں رکھنا ہے جس فولڈر میں میں نے اپنا پروڈیکٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پروڈیکٹ نظر آئے رہا ہے اس میں آگے آپ لوگ نے اپنی فائل بھی رکھ دینی ہے یہ والی بھی ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی فولڈر میں رکھ دیا اب یہ سارا کام آپ کر لیں تو یہاں پہ آپ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کام کے 32 بیٹر لیز ہی سلیکٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے کوڈ آپ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ اس میں چینجنگ کیا کرنی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں چھٹا سا کوڈ ہے 57 لائنز کا کوڈ ہے صرف ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ نے اپنی آئیڈی یہاں پہ چینج کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی آئیڈی دے سکتے ہیں یہاں بھی آپ اپنا اگر آپ اچھے پروگرامر ہیں کچھ سمجھ ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ویریابل یوز کر سکتے ہیں جی ایم کے ساتھ کوئی اور بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اور یہاں پہ سیم ہونا چاہیے اسی طرح جی ڈی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا ادروائز آپ ایسے ہی یوز کریں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ اپنے پروگرام کو رن کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے رن کرنے کے لیے آپ کس پہ کلک کریں گے یہ کمپائل ایف رن کا بٹن ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو سٹوڈنٹ اس طرح سے آپ کا پروگرام رن ہوگے آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے سبجٹس کے نیم دینے ہے پی ایچ وائی ون زیرو ون کوئی بھی نیم دے لیں آپ اپنے سبجٹس کے دیجئے گا وہ بہترین رہے گا ٹھیک ہے 45 نمبر دے دیئے میں نے سیکنڈ سبجٹس کوئی بھی میں تو کوئی بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ میرا تو کوئی بھی اس میں سبجٹس نہیں ہے اب یہاں دیکھیں پرک سری زیرو ون ہے اس کو نمبر آپ دے لیں 50 دے لیں جتنے مرضی دیں نمبر آپ کی وہ اپنا فیصلہ ہوگا اگر سار کے ساتھ بلکل میت کرنا چاہتے ہیں جو سار نے دیئے وہ دے لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اینجی بھی کر لیتے ہیں ایک سبجٹ ٹھیک ہے اور اس کو بھی نمبر دے دیتے ہیں 76 اب جب آپ یہ ایسا کریں گے تو آپ کے پاس یہ گراف نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اس گراف کو بھی آپ لوگوں نے سکرین شارٹ جو ہے وہ اسی فولڈر میں رکھ دینا ہے سار کے پاس ایز اپروف کے طور پر ٹھیک ہے تو اب یہ والا سکرین شارٹ کیسے لیں گے جب یہ دونوں چیزیں اوپن ہو جائیں تو سیمپل آپ یہاں پہ جائیں گے ٹائپ ہیر سرچ اور آپ کو ایک سنیپنگ ٹول ملے گا اگر نہیں مل رہا تو ایس لکھیں ایس لکھنے سے سنیپنگ ٹول سب سے اوپر آ جاتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو سنیپنگ ٹول کا یہ جو نیو والا بٹن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں سے کھیچنا سٹارٹ کریں اس کو اپنے موس کو دبا کے رکھیں اس کے لیفٹ بٹن کو موس کے اور اتنا سکرین شارٹ جتنا لینا چاہتے ہیں اس کو سلیٹ کر کے ایسے سکرین شارٹ لے لیں اب یہاں سے ہی اس کو سیو کر لیں کیسے سیو کرتے ہیں فائل پہ جائیں سیو ایس پہ جائیں اور یہاں پہ جو آپ کا فولڈر تھا اب ہمارا فولڈر کہاں پہ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں فولڈر وہاں پہ بنائیے گا یہاں پہ آپ کو یاد رہے کہ اس جگہ پہ میرا فولڈر ہے یہ دیکھیں دس پیس ہی ہے اور اس میں سے ہماری جو لوکل ڈسٹ تھی وہ ڈی تھی اب ڈی میں سے یہ میرا وہ فولڈر ہے اس فولڈر کو میں نے اوپن کر لیا اور یہاں پہ میں نے اپنا سکرین شارٹ جو ہے وہ رکھ لیا بے شکر آپ نام دے دیں سکرین شارٹ بے شکر آپ اب جو میں نے سبمنٹ کروانا ہے وہ زیب فولڈر ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کروانا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ سارے ساری فائلیں ایک جگہ پہ کیوں سیف کروا دیئے ایک ہی فولڈر میں تو اس کے لیے دیکھیں جب آپ نے سارا کچھ کلوز کر دیا اپنا ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں ادھر ہم آوٹپوٹ کو بھی یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سکرین شارٹ والے کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جائیں گے لوکل ڈیس ڈی میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس وہ فولڈر میں نے رکھوا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا سارا کچھ ڈیٹا ادھر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ سار کیا کریں گے جب آپ کا سارا ایکزی والی فائل یہ ایکزی کیوٹیبل فائل ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارا پروڈر جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں رن کروں گا تو سمپلی میرا پروڈر جا وہ رن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں جو نمبر دیتا جاؤں گا سارا ریزولٹ میرا شو ہو جائے گا تو سار بھی آپ کی پروڈر جا فائل کو اس طرح سے ہی چیک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے سمپلی وہ کیا کریں گے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ کا پروڈر جیٹ اوپن کریں گے اور اس کو رن کر کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا سارا طریقہ کار کہ اس کے لئے میں نے آپ کو ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں رکھوائی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو زپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کلک کریں گے سینڈ ٹو کمپریس فولڈر یہ دیکھیں اسی فولڈر کو اب اسی میں جا کے فائل کو نہیں کرنا اس فولڈر کو جو میں نے آپ کو رکھوایا ہے یاد رکھیں اس فولڈر کو آپ نے سلیک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے سینڈ ٹو کریں گے کمپریس فولڈر آ جائے گا اس پہ کلک کریں گے اس طرح کا ایک زپ فولڈر آپ کے پاس بن کیا جائے گا تو اس زپ فولڈر کو آپ لوگ جو ہے وہ سبمیٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اس زپ فولڈر کو آپ لوگ سبمیٹ کروائیں گے یہ کہاں پہ ہوگا اسی فولڈر کے ساتھ رہے گا یہاں پہ آپ نے اس کو بنایا تھا یہ دیکھیں ہمارا دس پی سی میں لوکل ڈیش دیئی ہے یہاں پہ ہمارا زپ فولڈر بھی پڑا ہے اور دوسرا فولڈر بھی پڑا ہے اب سر نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ نے یہ والا زپ فولڈر وہاں پہ سبمیٹ کروانا ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھی آپ کی اسائنمنٹ جو کہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کی آکھیں پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویمان اللہ اپنا خیار رکھے گا